اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرت نے ابو بکر نہیں بچی بڑے صحابی فجر کی نماد میں اینا ابو بکر نظر نہیں سب نے بتایا اللہ کے رسول theories com بہت بیمار ہیں اور پوری رات اپنے دکھر پر بس اللہ کے رسولcelу وہ خبر ملی کون بیمار ہیں ابو بکر بتاؤ اللہ کے رسول صحی اللہ Their بیچین بےقراب اللہ کے رسول صاحب وہی سے اٹھے اور کہا کہ ابو بکر بیمارے اور رات بھر ڈڑکتے رہے بس اللہ کے رسول صاحب کی دے حضرت ابو بکر کے گھر گئے بس گھر جانا تھا بلام کرنا تھا دیکھا کہ حضرت ابو بکر ایسے تڑپ رہے بخار میں بیسر پر اللہ کے رسول صاحب جب آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی کہ میرے آقا تشریف آئے تو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہمارے آقا تاثر نے فرمایا ابو بکر کھڑے نہ ہو کھڑے نہ ہو اسی طرح لیٹے رہو اللہ کے رسول صاحب قریب بیٹھے حضرت ابو بکر یہاں پر میں آسو آئے فرمایا میرے پیارے نبی بہت بخار ہے بہت بخار ہے اور معلوم نے یہ بخار یہ بخار میں سے کب اچھا رہوں گا اور فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا اس بخار کی وجہ سے میں مسجد سے بھی دعا سکا میں نے بیٹھے بیٹھے یہاں پر فجر کی نماز پڑی اللہ کے رسول بہت بخار ہے اور پوری راق بیکن اور بے قرار میرے پیارے دوستو سننا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک حال بولو اپنا مبارک میری صاحب میں بولو اپنا مبارک حضرت ابو بکر کی بشانی پر رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو یہ کہہ کر ہمارے نبی پاک اور کیا فرمایا ابو بکر میں پھر آؤں گا پھر آؤں گا بخار بہت زیادہ الحمہ شدید بخار بہت زیادہ ابو بکر آرام کرے میں واپس آؤں گا یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ارے بولو کہاں تشریف یہ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر میں کونے حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے میرے پیاروں دیکھو وہ 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 شوہر اور بیوی کے کیسے پیارے حقوق ہو گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا عائشہ جلدی تیاری کرو جلدی تیاری کرو ابو بھائی ہمارے نبی اپنی خدمت میں نہیں رکھ رہے کیا فرما رہے تیاری کرو ابو بھائی کون ابو بھائی حضرت پھر آئیشہ کے ابو بھائی ہماری ماں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے والد محسن سدید اکبر حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما عائشہ جلدی تیاری کرو اور اپنے ابو بھائی کے گھر جاؤ ابو بھائی تمہارے بہت بیمار ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے اب بیٹی کو بتا چلے کہ ابو بھائی بھائی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی جلدی تیاری کر دے کہ مجھے اپنے ابو بھائی کے گھر جانا ابھی تو تیاری ہو رہی کسی نے دروازہ کسی تکایا ارے کہوں کسی نے دروازہ ترقل بابا کسی نے دروازہ کسی تکایا اللہ کے رسول ساتھ نے بڑے پیار سے کہا آئیشہ تم کام کرو میں دیکھ لیتا ہوں دروازے پر کھون اللہ کے رسول ساتھ نے وہ چھوٹی سے دروازے کے پاس گئے جیسے دروازے کے پاس گئے اور دروازہ کھولا کون کھڑے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کون کھڑے ہوئے حضرت حضرت ابو بکر اللہ کے رسول ساتھ بار بار ابو بکر کو دیکھے اب حضرت آئیشہ نے دیکھا ابا اکھڑ کو چھوٹا کر پا آئیشہ نے دیکھا کہ آئیشہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میرے ماں سیاری کرواتے ہوں کہ ابا طرف رہے ہیں بس دروازے پر کھڑے اور چہرے پر کوئی بیماری کا نشان نہیں چہرے پر کوئی بخار کا نشان نہیں اللہ کے رسول تعجب سے دیکھے اندر سے آئیشہ کہتی یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میرے ابا بھی مارے میرے ابا تو علالباد میرے ابا تو دروازے پرے ہمارے نبی نے فرما آئیشہ اگر تجھے تعجب ہوتا ہے تو مجھے بھی تو تعجب ہوتا ان کی بات چل رہی حضرت ابو بکر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اندر تو آنے تو مجھے اندر تو آنے تو اندر تو بلالو حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آسو ہے اب فرمایا بیٹی نبی نے سچ کہا صدق نبی اللہ اللہ کے نبی نے سچ کہا میں بیمار تھا پوری رات درپا ہو پوری رات بے جین اور بے قرار رہا اللہ کے رسول فرما کہ اندر سبات برابر ہے لیکن آپ آکے سے گئے آپ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ گئے لیکن آپ نے جانے سے پہلے آپ کا مبارک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا رکھاتا نہیں رکھاتا حضرت ابو بکر فرما آپ کا جانا کیا تھا آپ نے قدم بہار کیا نکالا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خیر سے آواز آئی ابو بکر اٹھ جاؤ جن کی پیشانی پر نبوہ کا ہاتھ آئے اب موت تو آسکتی ہے لیکن زفی بخار قریب نہیں آسکتا اب مرض الموت میں بخار آسکتا لیکن اس جت رہنے یہ بخار نہیں آئے گا اس نے کی اس پیشانی کو اگر چھو آئے تو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ کہ مبارک ہاتھوں نے میرے پیانے ہاتھ مقدس بولو ہاتھ میں نے اب آپ رکھو ہاتھ مقدس پھر کہو ہاتھ مقدس دھوک مبارک مقدس پسینہ مبارک مقدس یہ ہمارا ایمان ہے کے نہیں ارے بولو ایمان ہے کے نہیں ارے اگر ایمان نہیں تو کیسے ایمان نہیں ایک بات آپ کو بتاؤ میرے پیارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتری حضرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر زبور اتری حضرت داؤدہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر انجیر اتری حضرت عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن میرے پیاروں نبی پر کتابیں اتر رہی ہیں لیکن نبی کے مبالک بدن کا ذکر کتابوں میں لیکن قرآن کریم اتر رہا ہے تو جہاں شریعت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں جہاں قرآن کریم کے اندر عبادات کا بیان ہوتا ہے معاملات کا بیان ہوتا ہے معاشرت کا بیان ہوتا ہے نکاح کا بیان ہوتا ہے طلاق کا بیان ہوتا ہے عدد کا بیان ہوتا ہے جہاں قرآن کریم میں ہزاروں مسائل بیان ہوتے ہیں وہی قرآنِ کریم میں ہمارے نبی کے مبارک بدن کے مبارک تکڑوں کا بھی ذکر ہوتا ہے ہوتا ہے کی نی ہوتا بھائی کہ ہو ساتھ میں کہو ہوتا کی نی ہوتا آپ لوگ تھکے تو نہیں لیکن قول بلند عوض سے کہو ہوا کے نہیں ہوا ہم قرآنِ کریم سے پوچھے کہ ہمارے نبی کا چہرے کا ذکر کہا قرآنِ کریم نے فرمایا اللہ کہو قرآنِ کریم نے فرمایا ہم نے پوچھایا قرآن میرے نبی کے بال مبارک کیسے فرمایا ہم قرآن کریم سے پوچھے میرے نبی کا نام کیا تھا فرمایا ہم قرآن کریم سے پوچھے میرے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی فرمایا ہم قرآن کریم سے پوچھے میرے نبی کی زندگی کیسے گدری آپ کی یتیمی کیسے تھی فرمایا ہم قرآن سے پوچھے میرے نبی کا نولیج کیسے تھا میرے نبی کا ایجوکیشن کیسے تھا قرآن نے فرمایا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا ہم قرآن سے پوچھے میرے نبی کی حریبی کیسے تھی اور امیری کیسے تھی فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَحَغْنًا ہم قرآن سے پوچھے میرے نبی کا سیدہ کیسا تھا فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَتْ ہم قرآنِ قریب سے پوچھے میرے نبی کی پیس مبارک کیسے تھی فرمایا ہم قرآنِ قرآنِ قریم سے پوچھے میرے نبی بولتے کیسے تھے بولتے کیسے تھے قرآن نے فرمایا وَمَا يَمْتِ قُعْوَانِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْیُّ اُحَى میرے نبی کھاموش کیسے ہوتے تھے قرآن نے فرمایا لا تُحرِق بھی لِسْتَانَكَ میرے نبی کے کپڑے کیسے تھے قرآنِ قریم نے فرمایا ہم نے قرآن کریم سے پوچھا میرے نبی کا دل کیسا تھا دل کیسا تھا قرآن کریم نے فرمایا ہم نے قرآن کریم سے پوچھا میرے نبی جب چادر اڑ کر نکلتے تھے اگلی شان کیا ہوتی تھی قرآن نے فرمایا ہم نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی راکے کیسی تھی فرمایا اور میرے نبی کا دل کیسا تھا قرآن کریم نے فرمایا ہم نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی زبان کیسی تھی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے گئے یہاں تک کے اخیر میں قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے محبوب ذکر بند کرنا آج میں تیری جان کی قسم عرش پر اٹھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی جان کی قسم دکھائی آج ہم لوگ بڑے محبت میں کہتے ہیں میری جان بولتے ہیں نا موبائل میں بھی لکھتے جان اور وہ جان تمہارا ساتھ نہ دے تو بن جائے مو کا پان بھئے ہم کو جان بولے نا اس میں بھی شک شک یہ نہیں آج بہت گھروں میں شکایت ہے بی بی ہم سے محبت نہیں کرتی ہے گے نہیں شکایت میرے پیاروں ایک بات آپ کو بتاؤ یہ تاویس کا کا کو جو میں کرتا ہوں 99% جب کوئی مرد آتا ہے تو یہ سی بات کہتا ہے کہ مولانا کو یہ تاویسوں نے میری کو پلا دکھو ساکھیوں جاؤ جاؤ گھر میں کٹکیر 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 چہرہ دیکھو دیکھو جب دیکھو جب بچھنے میں میرے پیاروں آج میرے سوال کا جواب دو بے شک ہماری بی بی کا غصہ بہت ہوگا آہ اس کا ٹیمپر بہت آئی ہوگا لیکن اگر اس کا دیماغ بہت گرم ہے تو ایمان اس نے بتاؤ ہماری آنکھیں بھی تو گرم ہیں بڑی بڑی عمر کا بڑی بڑی بیٹی والا وہ بھی عورتوں کو چھیڑتا ہے آہ اس کی بیٹی جھوان ہے وہ دوسری عورتوں کو چھیڑتا ہے ہو رہا کے نہیں ہو رہا میرے پیاروں آہ بروڑا ہو رہا کے نہیں ہو رہا یہ میں اس پر بتا رہا ہوں کہ ہم آرام آہ آہ وہ بیچاری کر کیا اورت کو تو معلوم نہیں کہ پاہل کیا گھل کھلا کے آیا اسے گھر میں جاگا تو بولے گا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ ادعوة نور واضطاہ تجلو ظلمات الحیران منہج خیر الناس جمیعا لا یقل